ور کیا کہ تربیت کب ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے تربیت کا کیا عمل دکل ہے اور تربیت کس ایج میں شروع ہو جاتی ہے بڑا آدمی ہم کیسے بن سکتے ہیں تربیت کے تھرو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو در شو بان سکیں والیکم اسلام جیتے رو جیتے رو سر آپ نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا یہ اب سفر شروع ہو گیا ہے جس میں ہم محنت کر رہے ہیں ہم نے خواب دیکھ لیا ہم نے پیپر ورک کر لیا لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہمارے جو ایم سے بڑی ہو جاتی ہیں ہر انسان سٹریس میں ہے جس سے بات کر لو وہ پریشانی کا شکار ہے سٹریس کا شکار ہے تو ایسے دور میں سٹریس کو کیسے ڈیل کیا جائے شکریہ بہت بہت شکریہ ابھی آپ نے سٹریس کی بات کی نا تو میں آپ کو بتا ہے بہاولپر میں رہتا ہوں اور بہاولپر کی بڑی میٹھی زبان ہے سرائکی زبان تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن سرائکی میں نے وہاں سیکھی ہے تو بعض ایک مریض آ کے اپنی ہسٹری سناتے ہیں تو عجیب عجیب لفظ پلتے ہیں کہ میرے ہاں کو بھا لگ گئے میرے پیٹ جگڑگار تھینا ہے تو وہ بڑے فنی سے سوتے ہیں آپ نے ایک بات کید مجھے یاد آیا پچھلے دن میں ایک خاتون آئی ضعیف سی خاتون تھی اور وہ اس علاقے سے آئی تھی کہ جہاں خواتین دوتی بانتی ہیں دوتی بانتی ہیں دریا کے کنارے کا علاقہ ہوتا ہے دوتی باندی بھی تھی سادہ سی خاتون تھی بزرگ خاتون تھی تو میں نے آکے ان سے پوچھا کہ اممہ کیا تکلیف ہے تو کہنے لگی پوتر کیا دسان میں کو سٹریس ہے جو آپ نے کہا تو میں نے کہا اممہ سٹریس کیا ہوں دے سٹریس تو کہتے ہیں یہ دا میں کوئی پتہ کیا نہیں میں کوئی سٹریس ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ سٹریس تو ایسے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پہلا بڑا مسئلہ ہے وہ کرونا ہے اور دوسرا مسئلہ سٹریس ہے اور ہر دوسرے بندے کو تیسرے بندے کو آپ دیکھیں تو وہ کہے گا کہ میں سٹریس میں ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس ٹاپک کو ہم لے کے آئے اپنے اس بڑا آدمی کے پوری اس الگوریدم کے اندر دیکھیں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے یہ مسائل مختلف نویت کے ہو سکتے ہیں بہت بنیادی مسئلہ تو صحت کے مطالق ہوتا ہے اچانک کسی کو پتہ لگا کہ اس کو بلڈ پیشر نہیں تھا پتہ لگا آج اس کا آپ کو بلڈ پیشر ہے اس کو شوگر ہے پتہ لگا اللہ نہ کرے کہ کسی کو پتہ لگا کینسر ہے دیکھیں نا اتنی بڑی آبادی کوئی ہے تو ایک تو صحت کے مطالق آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں اچھا فینانشل پرابلم ہو سکتے ہیں پتہ لگا کہ آپ کا کاروبار جیسے ابھی یہ کرونا کا مسئلہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے متاثر ہوا تو کچھ لوگوں بیچاروں کو یہ بھی ہوا کہ گھر میں کھانا پکے گا کہ نہیں پکے گا جو بڑا بزنس کر رہے ہیں تو ان کو فینانشل مسئلہ ہو سکتا ہے سوشل مسئلہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے پتہ لگا کہ ایک مرد ہے گھر کا جو سربراہ پتہ لگا ہے کہ اس کی بیگم میں اور اس کی بہو ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور سٹریس ہو گیا ہے آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو پتہ لگا ہے کوئی اور بوس آگیا ہے جس نے آپ کی جگہ کسی اور کو لگا دیا ہے اور سٹریس آگیا ہے تو یہ مثالیں دے رہا ہوں اس طرح کے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ نیگٹیو خیالات آنا شروع ہو سکتے ہیں جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں دیکھئے ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے یہ پرابلمز ہیں سارے اگر آپ میرے کہنے پر ان پرابلمز کا نام بدل کے ایک اور نام لے لیں تو سٹریس کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی طرف ہم چل سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پرابلم کہیں ہی نہ آپ انہیں کہیں چیلنجز آپ ان کو پرابلم نہ کہیں آپ انہیں کہیں چیلنجز جب آپ کے پاس پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس پرابلم کے نیچے دب جاتے ہیں جب آپ کو چیلنج آتا ہے تو آپ اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ چیلنج کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کی گروت ہوتی ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ یہ پورا میز اٹھا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا گیا اور میں یوں کر کے نیچے گر گیا تو یہ تو ایک پرابلم ہے نا تو اس سے میں نیچے گر گیا نا لیکن اگر میرے ہاتھ کے اوپر کسی ٹرینر نے ایک راڈ رکھ کر ویٹ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ اس کو اٹھاؤ تو یہ چیلنج ہے تو اچھا پہلے کے نتیجے میں میں نیچے گر جاؤں گا دوسرے کے نتیجے میں میرے مسئل ڈیویلپ ہونا شروع جائیں گے تو جب بھی ہم اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی پریشر کو چاہے وہ فینینشل ہو چاہے ایموشنل ہو چاہے سائیکولوجیکل ہو چاہے سوشل ہو میٹریمونیل ہو اولاد سے متعلق ہو نیشنل لیول کا ہو انٹرنیشنل لیول کا ہو جب بھی ہم اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی مسئلے کو پرابلم سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دماغ میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام سٹریس ہے لیکن اگر ہم صرف اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی مسئلے کو مسئلہ کہنے کی بجائے چیلنج کہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اس سے کیسے نپٹوں گا میں نے ایک عجیب سی مثال بھی دی تھی کہ پتہ لگا گھر کے اندر بہو اور ساس کی لڑائی ہو گئی اور جو گھر کا سربراہ ہے اگر تو اس کو پرابلم سمجھے گا تو فساد مجھ جائے گا گھر میں اگر اس کو چینج سمجھے گا تو اب وہ سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کہنا ہے میں نے اپنی بہو کو کیا کہنا ہے میں نے بہو کے کن ایریاز کو کور کرنا ہے اس کو کس ایریہ کو بیٹے کو کیا کہنا ہے تو اب وہ اس کو ایسا کرنے سے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کے اندر گروت ہوگی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یقیناً بات لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں کچھ لوگ بہت میچورلی ڈریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن سٹریس دب آتا ہے جب کونٹینیوٹی میں وہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں پھر سٹریس شروع ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہم سے باہر ہو رہی ہے سٹریس باہر سے ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو جو بات ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم گرتے کب ہیں یعنی جو آپ نے منزل کی کہ کب وہ وقت آتا ہے جب ہم اسے قابل پرداش ہیں وہ اس پر نہیں گرتے کہ باہر سے کتنا پریشر پڑ رہا ہے باہر سے جتنا مرضی پریشر پڑ رہا ہوں ہم گرتے تب ہیں جب ہم اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر جتنا بھی سٹریس پڑتا ہے نا چیلنجز پڑتے ہیں ان چیلنجز کو آپ تین کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں یو سٹریس ای یو یو کا مطلب ہے نارمل یہ وہ سٹریس ہے جو کہ نارمل ہے جو زندگی کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو دفتر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے کام کی جگہ پر بھی آپ کے گھر میں بھی جو یو سٹریس ہے نا یہ تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ادر وائز تو آدمی بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے گا ہم جس سٹریس کی بات کر رہے ہیں جب یو سٹریس سے اگلی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے جبکہ وہ آپ کو متاثر کرنا شروع کر دیں اب یہاں سے وہ سٹریس واپس یو سٹریس بھی بن سکتا ہے اور یہاں سے تیسری کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے جہاں یہ بیماری ہے جہاں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جہاں یہ پیتھولوجیکل سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یو سٹریس سٹریس اور ہائپر سٹریس یعنی نارمل سٹریس اور وہ سٹریس جس میں آپ یعنی آپ کو سٹریچ ہونا پڑ رہا ہے اور وہ جس میں آپ بیمار ہو گئے اچھا یہاں سے اوپر کی طرف بیماری پر سٹریس تب جاتا ہے جب اس سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ہماری اپنی کوپنگ ایبیلٹی سے سٹریس بڑھ جاتا ہے ہم سب کی اوپر جب سٹریس پڑھتا ہے تو اس کو کوپ کرنے کی ہماری اپنی ایبیلٹی ہے اس میز کی اپنی ایک طاقت ہے اس پر کتنا وزن آپ ڈالتے جائیں گے یہ ٹوٹے گا تب جب اس کے اس وزن کو سمحالنے کی کپیسٹی سے زیادہ آپ اس پر وزن ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر بھی جتنی ہماری دماغ سے کیا مراد ہے ہمارے تھوٹ پراسس کے اندر ہمارے تھوٹ پراسس کے اندر جتنی سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبیلٹی کم ہوگی اتنی جلدی یہ یو سٹریس سٹریس میں اور سٹریس جو ہے وہ ہائپر سٹریس میں اور پیتھولوجیکل یعنی بیماری کی حالت میں چلا جائے گا اور یہ ساری لمبی کہانی میں نے آپ کو اتنی مثالوں کے ساتھ اس لیے بتائی ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو درمیان والا ہمارا اپنی باڈی کی ایبیلٹی ہے سٹریس کو ہینڈل کرنے کی اس کو سٹرنثن کرنا ہے جتنی ہم اس کو سٹرنثن کرتے جائیں گے اتنی اتنی یہ جو بہت سے آنے بالا سٹریس ہے اس کو ہم بڑے مزے سے ڈیل کریں گے جیسے آپ نے دس پانچ کلوگرام وزن کو یوں کیا تو آپ کے یہ بائسپس ڈیولپ ہوئے آپ نے سات کلوگرام کر دیا تو اور ڈیولپ ہو گئے آٹھ کلوگرام دس کیا تو باڈی بیلڈر بن گیا آپ اتنے سیادہ تو اگر آپ کی اندر کی ایبیلٹی ٹھیک ہوگی تو جتنا مرضی وزن ڈلتا جائے گا آپ کی گروہت ہوگی آپ تو کندن بنتے جائیں گے آپ تو آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کا بڑا آدمی بننے کا جو خواب ہے آپ اس کی طرف زندی جانا شروع ہو جائیں گے اب یہ سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے بڑھائیں اپنے اندر کی سٹرنث کو کیسے بڑھائیں اندر کی سٹرنث کو اس کے سسلے میں میں ابھی آپ بریک لیں گی یا ہم جاری رکھیں دیکھیں اس کو بڑھانے کے لیے یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جو ہمیں ہر سٹریس جو ہے وہ ہمیں تھریٹ دیتا ہے خطرہ ہوتا ہے دیکھیں نا آپ کو کوئی فینانشل مسئلہ ہوگی تو خطرہ ہے نا کہ بھئی اب کیا ہوگا ترخواہ کان سے آئے گی پٹرول کا خرچہ کان سے نکلے گا گھر کا قرائے کان سے تھریٹ ہے نا اسی طریقے سے آپ کی کسی کے ساتھ کسی کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کے تعلقات کیسے سپوائل ہوں گے تو وہ ایک تھریٹ ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تھریٹ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ریل تھریٹ ہوتے ہیں جو کہ صرف 5% ہوتے ہیں اور 95% جو ہیں وہ پرسیوڈ تھریٹ ہوتے ہیں وہ تھریٹ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے مگر وہ ہوتے نہیں ہیں صرف 5% ہوتے ہیں جو کہ واقعی تھریٹ ہوتے ہیں واقعی سارے ہمارے خیالات نے بنائے ہوتے ہیں آج میں وہاں گیا تو میرے باس نے مجھے ڈانٹا سب کے سامنے اس نے کہا نکل جو میرے کمرے سے تمہارا کوئی نہیں ہے میری تو نوکری گئی میرے سامنے بیزتی ہو گئی فلانا ہو گیا اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس کے ذہن میں کوئی پلان نہ ہو آپ کو نوکری سے نکالنے کا وہ گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہو اور اس نے گھر میں آتے وقت جب گھڑی سٹارٹ کی ہو تو گھڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو اس کو ٹیکسی پیانا پڑا ہو تو اندر آتے ہی آپ سامنے آگئیں تو ایک دم اس نے کہا کہ کیا تم نے مسئبت بنائی ہوئی ہے فلان فلان اور آپ کو لگا کہ میں تو نوکری سے فائر ہو میں نے ایک ہائیپو تھائٹیکل سیچیویشن بتائی ہے بہت دفعہ جو سٹریس ہمارے اوپر پڑ رہا ہے وہ صرف پرسیوڈ تھریٹ ہوتی ہے وہ ایکچل تھریٹ نہیں ہوتی میرے بچے کے نمبر نہیں آئے سا ہی ایف ایسی میں نمبر نہیں آئے سا ہی اب کیا بنے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس کے باقی بچے تو ڈاکٹر بن جائیں گے میرے باقی دوستوں کے بن گئے یہ تو بے روزگار دکے کھائے گا اس کو تو کچھ اپڑاسی بھی نہیں رکھے گا اس کو تو فلان نہیں کرے گا یہ کچھ بھی کر دے گا اب یہ کیا چیزیں ساری یہ ریل تھریٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ باقی بھائیوں کے نسبت بہت زیادہ گروہ کرے کسی جگہ پہ تو یہ ریل تھریٹ نہیں ہوتا پرسیوڈ تھریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنی جب بھی ہمارے پر سٹریس پڑتا ہے تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو ذہنی توازن ہے اس کو اپنے کابو میں رکھیں اور اس کو ایکچولی انیلائز کریں کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ایکچول تھریٹ ہے یا یہ پرسیوڈ تھریٹ ہے اور جو پرسیوڈ تھریٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پرسیوڈ تھریٹ وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے دماغ کے اندر کھچڑی بنا رہے ہوتے ہیں ایک لمحہ موجود ہے اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا ایک تقاضہ ہے جس کے تحت میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ آپ کو دینا ہے اور آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ مجھے دے رہی ہیں سن رہی ہیں اور اس میں سے نتیجہ نکال کر سوچ رہی ہیں کہ آگے میں نے کیا بات سمجھنی ہے اور ہم ہنڈر پرسنٹ اس پر دے رہے ہیں ہمارے یہ دوست جو کامرہ منز کھڑے ہوئے سارے یہ سارے ہنڈر پرسنٹ اس پر دے رہے ہیں یہ ہے لمحہ موجود جب ہم کسی بھی سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں ہم اس لمحہ موجود سے نکل جاتے ہیں ہم یا ماضی پر چلے جاتے ہیں یا مستقبل پر چلے جاتے ہیں یا ہم اپنی محرومیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم ہونے والے اندیشوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں صحیح تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو تھرٹ ہے یہ واقعی تھرٹ ہے بھی کہ نہیں تو یہ خود سے ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کانشیس ایفرٹ کریں اگر آپ اپنے جیسے ہم پر ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا اگر آپ حیبٹ مائنڈ کے صرف غور کریں گے آپ کی حیبٹ بننی ہے رونے والی تو رونے شروع کر دیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے تو دوسرے بندوں کو پتا چل دیتا ہے یہ پریشانی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پریشانی نہیں ہے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پریشانی ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے پریشانی نہیں ہے تو اس طرح تو خود کو تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہی ہے آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا خود سے میں اس کو بات جاری رکھوں گا آپ کی جو بات ہے نا یہ ہم آگے آئے گی تو پہلا جو میں نے آپ سے ارز کیا وہ یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایک سائنٹیف ایک انیلیسس کریں کہ کیا جو تھریٹ ہے یہ ریال تھریٹ ہے بھی کہ نہیں کیونکہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے واقعی ریال تھریٹ ہو دیکھیں سٹریس جینورن بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ بینکرپٹ ہو گئے تو آپ سٹریس ہو سکتا ہے نا آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صحیح وہ خدا نہ خواستہ میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تھریٹ آپ کا ریال نہیں ہے تو بہت حد تک تو مسئلہ وہیں حل ہو جاتا دوسری اب جو بات ہے کہ اندر سے اگر واقعی ریال تھریٹ ہے تو اندر سے اپنی ابلیٹی کو کیسے ہم ڈیل کریں وہ جو آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ لوگ تو کہہ رہے نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دیکھیں دو چیز چیزیں ہیں ایک تو اپنے لائف سٹائل کو ہم چینج کریں ہمارا جو فیزیکل لائف سٹائل ہے نا یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ہم سٹریس کے سامنے گر جاتے ہیں یا سٹریس کو ہینڈل کرتے ہیں جو ہمارا فیزیکل لائف سٹائل ہے یعنی ہمارا کھانا پینا یعنی ہمارا غزہ کی سیلیکشن یعنی ہماری نید یعنی ہماری چہل قدمی یعنی ہمارا لیجر ٹائم جس میں ہم کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ لوگ جن سب کا لائف سٹائل جو ہے وہ بیلنس لائف سٹائل ہوتا ہے جب ان کے اوپر سٹریس پڑتا ہے تو وہ سٹریس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں آپ سٹریس والے لوگوں سے اکثر پوچھیں تو ان میں سے اکثر کی نید نہیں پوری ہوئی ہوتی ان میں اکثر کا اٹھنے سونے جاگنے کا ٹائم کا پیٹرن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ان کا کھانا کھانے کا پیٹرن ان کا اپنے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا لیجر ٹائم ایک بہت زبردست قسم کی انسان کی ضرورت ہے اب اسے بات آپ کام کر رہی ہیں نا میں بھی کام کر رہا ہوں لیکن ہمیں زندگی میں ایک وقت چاہیے سارا دن میں جس میں میں کچھ نہ کر رہا ہوں کچھ بھی نہ کر رہا ہوں we must learn how not to do anything اور اس کا best time ہوتا ہے بے غرض دوستوں کے ساتھ ملنا جہاں جیسے میں آپ سے ملنے آیا ہوں میرے پاس کوئی agenda نہیں ہے کہ میں نے طیبہ سے کیا بات کرنی ہے بس مجھے دیکھیں کہ جو بھی بات کریں گے وہ کریں گے تو یہ جو ہے اس کو layer time کہتے ہیں تو یہ ایک step ہے stress کو handle کرنے کا اگر ہم یہ سب چیزیں کریں تو جتنے medical stresses ہیں بیماریوں سے متعلق stress ہیں وہ بھی بہت کم ہو جائیں گے اور physically ہمارے اندر کسی بھی problem کو face کر کے اس کو analyze کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ability بڑھ جائے گی میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ واقعی genuine کئی ایسے stress ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ life threatening ہو جو بہت زیادہ آپ کی authority کو threaten کرتے ہوں اور آپ کی emotions کو threaten کرتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا living style healthy proper ہے جس میں یہ ساری باتیں میں نے آپ سے ارز کی ہیں تو ان سب کے نتیجے میں stress کو cope کرنے کی آپ کی ability بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ایک بات دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے ہماری emotional training وہ لوگ جو سٹریس میں گر جاتے ہیں اور بریک ہو جاتے ہیں یا ان کا سٹریس انگر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو ان میں بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ emotionally literate نہیں ہوتے آپ نے ایک term سنی ہوگی IQ جیسے کہتے ہیں intelligence intelligent quotient کہ آپ کتنے ذہین ہیں آپ کو بہت سارے سوالات دیے جاتے ہیں آپ ان کو حل کرتی ہیں اس سے بتایا آپ کی ایک سو ہے ایک سو بیس ہے ایک سو چالیس ہے تو جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ intelligent ہے اس کے ساتھ ایک اور intelligence ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں EQ وہ ہے emotional intelligence وہ تمام لوگ جو سٹریس کو برداشت نہیں کر سکتے ان کی emotional intelligence بہت لوگ ہوتی ہے اور emotional intelligence یہ مطلب ہے کہ ہمارے جو بھی خیالات ہو جیسے آپ بیٹھی ہیں تو آپ کا ایک سایہ ہے اس لائٹ کے سامنے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ میں نے انگلی اٹھائی ہے تو اس کا ایک سایہ ہے ہر فیزیکل چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے اس طرح جو ہمارے خیالات ہیں ان کا ایک سایہ ہوتا ہے خیالات فیزیکل تو نہیں ہوتے تو ان کا سایہ بھی فیزیکل تو نہیں ہوگا جس طرح ہر فیزیکل اوبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے اور یہ سایہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف اس فیزیکل چیز کی reflection ہوتی ہے اگر آپ اس کو چھوٹا کر دیں گے سایہ چھوٹا ہو جائے گا اگر اس کو لمبا کر دیں گے سایہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ نے سایہ کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں تو سایہ خود بھی ختم ہو جائے گا ایسا ہے نا ایسے ہمارے خیالات کا ایک shadow ہوتا ہے اور اس shadow کا نام ہے emotions جو ہمارے emotions ہیں نا ہمارے جذبات ہمارے جذبات خود کچھ بھی نہیں ہوتے یہ ہمارے خیالات کا سایہ ہوتا ہے تو یہ emotional training کیسے ہوتی ہے میں ارز کرتا ہوں اگر ہمارے خیالات لمبے ہوں گے یعنی میں ساتھ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے یہ چیز لمبی تھی ہمارے خیالات اگر positive ہوں گے تو ہمارے emotions بھی positive ہوں گے اگر ہمارے خیالات negative ہوں گے تو ہمارے emotions بھی negative ہوں گے آپ کہیں تم غصہ مت کرو ایسا کرنے سے میں آپ کو کبھی بھی غصے سے دور نہیں کر سکتا آپ ان کے ساتھ پیار کرو آپ ان کے ساتھ شفقت کرو میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کسی شخص کے بارے ہاں البتہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں اپنے خیالات کو تبدیل کرو اگر آپ کا میرے بارے میں یہ خیال ہو طیبہ کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے لئے بڑے بقابل احترام ہیں یہ ایسے بلکل میری والد کی عمر کے ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا میری ہر ہفتہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے دل میں میرے بارے میں ایک کیر کے ایک شفقت کے اور ایک اچھے خیالات خود بہت خودی بلکل صحیح بات اگر میرے بارے میں آپ کے بارے میں یہ فضول آدمی ہے یہ چھیک آدمی نہیں ہے تو میرے بارے میں آپ کے جذبات خود بہ خود ہی نیگٹیو ہونا شروع جائیں اور میں آپ سے توقع نہیں رکھ سکوں گا کہ آپ مجھ سے نفرت نہ کریں تو اسی طریقے سے میں اس کو سمجھا سکا ہوں تو بنیادی طور پر وہ تمام لوگ جن لوگوں کا ایکیو لوگ ہے یعنی ایکیو لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں کر سکتے ایموشنلی ویک ہے ویسے میں یہاں ایکیو پر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے لیکن میں تھوڑی سی ایک دیفنیشن اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیو یا ایموشنل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کی سمجھ ہو اور دوسرے کے خیالات اور جذبات کی سمجھ ہو اور ان کے آپس کے ریلیشنشپ کو اور اس کے نتائج کو وہ سمجھ سکتا ہو تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس آدمی ہے اگر میں اپنے خیالات کو نہیں سمجھ پا رہا اور اس کے نتیجے میں جو مجھے جذبات ان کو نہیں سمجھ پا رہا اور جو آپ کے خیالات اور آپ کے نتائج ان کو نہیں سمجھ پا رہا تو آپ کے اور میرے درمیان ایک ایموشنل کلیش ڈیولپ ہو جائے گا اور ایسا شخص جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو لہٰذا جو شخص بکفہ لینا چاہیے آپ دکٹر صاحب میں نے کہا ایدھر سے ہم کانٹینیو کریں گے ابھی وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا یہاں ہی سے باپس آئیں گے اور دکٹر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے لیک سٹی اس شہر کا کانسپٹ ہی الگ ہے ہماری مجیسٹک لیکس اور لہور کی یہ سب سے سرسب جگہ یہاں کے مایکرو کلائمٹس اور ائر کولٹی کو کئی گناہ امپروو کرتے ہیں لیک سٹی کی پلاننگ کی ہے دنیا کے لیڈنگ کنسالٹنس اور انجینیرز نے اور ملٹی لیئر کولٹی میجرز سے اس انڈیورنگ کنسٹرکشن کو بنا دیا ہے اگلی کئی صدیوں کے لیے اتنا ہی مضبوط بلکل ہمارے رادوں کی طرح ان ہائی کولٹی ریزیڈنسز اور گولفیو اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤس سے جڑے سٹیٹ آف دی آرٹ روڈ نیٹورک پر چلتے جائیں تو شاپنگ مال سینما ریسٹورانس اور زندگی کے کئی رنگ چند قدم پر ہی مل جاتے ہیں ہمارا سیکیورٹی سسٹم دنیا کے بہترین سیکیورٹی سٹینڈرز کو میچ کرتا ہے اپنوں سے ملنے کے لیے آتے جاتے راستے اب اور قریب آگئے ہیں ہر عمر کے بچوں کے لیے یہاں پارکس بھی ہیں فیملی انٹرٹینمنٹ سینٹر اور جنگل سے آئے کچھ دوست بھی ملٹپل سکول سسٹمز اور ہماری گرانٹ جامعہ موسک بھی بس مکمل ہونے کے قریب ہے انٹرٹینمنٹ سینٹر انٹرٹینمنٹ سینٹر انٹرٹینمنٹ سینٹر جلدی ایک میمبرز کلپ بلنے جا رہا ہے اس شہر کی روشنی کبھی ڈھلتی نہیں ہے یہاں زندگی ہمیں ہیشہ جگ مگاتے ہیں لیک سٹی میں میرے ساتھ موہ دین ٹو تھاوزن فیمیلیز آپ کو اپنی دنیا میں ویلکم کیاتے ہیں لیک سٹی او ورلڈ ویدن کپڑوں کو دیجے پاور ووش ایک کمپلیٹ فیبرک کیا ہے اس کی خاص ملٹی انزائم ٹکنالوجی کپڑے کے ریشو تک جائے داغ ہٹائے اور کپڑے کی رنگ کو رونت رکھے پر قرار کپڑوں کو ایک بیاد کل دیتا ہے گائے پاور ووش لائف ٹائم انویسمنٹ اپورٹینٹی جوائن نیشنس فیوری ڈرینڈ ایسپائر ایڈکیشنل گروپ لیمٹیڈ ایریاز اویلیبو کال ناو تو بک یور سپیس پارلیمنٹ تو لیکے باندھ توشہ خانیاں تک پاکستان دی تہتر سالہ تاریخ سیاستدانہ دے ناریاں تے بھانگا نال بھری ہوئی کتے اربان دی کرپشنے تے کتے چوٹے وادے پاکستان دے سیاسی حالات دا سچ دستیاں کتے بول ٹیمپرنگ تے کتے سپاٹ فکسنگ کتے سینئر جونئر دا رولا تے کتے اندر کھاتے مسلے پاکستان دے سب تو وڈے کھیڑ دا سچ دستیاں دیکھئے پروگرام سچ بتا دوں ویچ شجر آباز ہر جمعے سے اتوار رات دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیون نیوز پر سیون نیوز سچ کے ساتھ سیون نیوز تعلیم کے ساتھ سیون نیوز صحت کے ساتھ سیون نیوز انصاف کے ساتھ سیون نیوز کھیل کے ساتھ سیون نیوز میند کے ساتھ سیون نیوز بزرگوں کے ساتھ سیون نیوز بچوں کے ساتھ سیون نیوز فنکار کے ساتھ موسیقی 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 فیصلہ باگ دے وچ بے قصود جوان تے چلیا چھورا سیون نیوز نے کڑھ لیا اندہ کاتلاندہ کھورا موسیقی 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 سیون نیوز نے لایا اے سب دا حساب ایک پاسے شہر دے وچھ کار لگا چوراں تے لٹے ریاں دا دیرہ تے دوجھے پاسے صرف کاروائیاں تے پھیرے تے پھیرا دیکھئے پروگرام اف آی آر سیون ہر بدھ اور جمعی رات کی رات گیاں ربچ کر پانچ منٹ پر صرف سیون نیوز سیون نیوز سچ کے ساتھ موسیقی سیون نیوز بچوں کے ساتھ سیون نیوز فنکار کے ساتھ موسیقی سیون نیوز بچوں کے ساتھ موسیقی سیون نیوز بچوں کے ساتھ ہر اتوار کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیون نیوز پر سیون نیوز سچ کے ساتھ موسیقی 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 ہے تو اگر ہم ان کو مسائل کی بجائے چیلنج سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارا پورا سوچنے کا اندازی زاگیاں نگاہی تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں یہ لگے گا کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ چیزیں آئیں دوسری بات میں نے آپ سے یہ ارز کی تھی کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پرسیوڈ ہوتی ہیں ہمیں اندیشے ہوتے ہیں وہ جینون نہیں ہوتی تو اگر ہم صرف دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنی چیزیں جینون ہیں کتنے ہمارے اندیشیں ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں بالکل جینون ہوں آخر دنیا کے اندر مسائل تو ہوتے ہیں تو اس میں میں نے یہ آپ سے ارز کیا تھا کہ اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلڈی لائف سٹائل ہو جس میں ہماری نید ہمارا کھانا پینا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری ڈیلی ایکسرسائز کا پیٹرن ہو تو ایسے تمام لوگ جو ہیں اور ان کو لائزر ٹائم لائزر ٹائم بہت ضروری ہے آج کل کی اس مادی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت انسان سے کسی نے چین لی ہے نا وہ اس کا لائزر ٹائم مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں میرے والد صاحب مسلکاری ملازم تھے تو شام کو ان کے دوست آ جائے کرتے تھے تو بیٹھ کے بیٹھ کے سارے باتیں کیا کرتے تھے کیا باتیں کرتے تھے وہ ہمیں کہکوں کی آواز آیا کرتی تھی اور ہماری والدہ چاہے ہوئے کھانا بنا کے بھیجتی تھی اور پھر اگلے دن وہ کسی اور دوست کے بیٹھے ہوتے تھے وہ کہہ کے ہنس لگا کے کہہ کے لگا کے آتا تھا اپنے لئے ٹائم نکالتے تھے اس طرح دنیا میں لوگ کرتے تھے تو وہ لائزر ٹائم جو ہے تو یہ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر سٹریس کا افیکٹ اتنا زیادہ کم ہوتا ہے ان کے اندر جو سٹریس کو ہینڈل کرنے کی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جس پر ہم بات ختم ہوئی تھی کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے جتنے لوگ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان کے آپس میں جو ریلیشن اور انٹرپلے ہے اور آپس میں جو ربط ہے اس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ سٹریس کو اتنا زیادہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے تھے اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ آخر ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کی کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کو تبدیل کیا جائے اور یہ خیالات کو مشک کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ کے پاس خیالات کوئی بھی خیال کسی چیز کے بارے میں آتا ہے تو اگر آپ شعوری طور پر alert ہے تو آپ اپنے خیال کو تبدیل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست سینگ ہے اور میں نے اس کے اوپر ایک پوری ورکشاپ بھی بہت جگہ پر کروائی ہے وہ ہے کہ جب بھی ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے محسوس کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کوئی فیل فرسٹ اور ٹھنک لیٹر ایسے ہوا نا کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اس نے آ کے یہاں سے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم پہلے محسوس کریں گے کہ یہ کون بتمیز شخص ہے پھر ہم سوچیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کی اگر ہم صرف اس کو ریورس کر دیں سوچیں پہلے محسوس بات بے کریں اگر خوشبو آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا نا بدبو آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کوئی بتمیزی کرے گا تو پتا چلے گا سٹریس ہوا تو پتا چلے گا ہوگا لیکن ہم صرف ٹرین کر کے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے سے اور خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک سکل سیکھنی ہے وہ سکل یہ ہے کہ زندگی جب بھی ہمارے اوپر وارد ہو کسی مشکل چیز کے ساتھ تو ہمیں سوچنا پہلے ہے محسوس بعد میں کریں سوچنا پہلے ہے ٹھیک ہے کرتے ہم یہ دونوں کام پہلے بھی ہیں لیکن پہلے محسوس کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور جب تک ہم محسوس کر چکے ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہمارا اپنا thought process سارا negative convert ہو چکا تھا ہے لیکن اگر ہم پہلے سوچیں بعد میں محسوس کریں تو ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ کچھ پاتے تھیں ان سے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن پھر بھی سٹریس بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے تو پھر ہمیں جو اور چیز چاہیے وہ ہمیں مشاورت چاہیے مشورہ چاہیے مشورہ جو ہے وہ بھی سٹریس کو ہینڈل کرنے میں بہت مدد دیتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بات کرتے ہیں کچھ اس کو فون کیا تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے مخلص دوست سے بات کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوگا لوگوں نے کہا یار میں نے تم سے بات کی تو میرے دل ہلکا ہو گیا لیکن جس سے آپ نے بات کرنی ہے اس کی سیلیکشن بالکل ٹھیک کیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی پر تیل ڈالنے والا ہو وہ وہ بندہ ہو جو واقعی آپ کے لیے ایک کوئے کا کام کر رہا اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھ لوں فوراں سے بہت سے ایکٹرز ایکٹرسز جو سٹریس کا شکار ہیں انہوں نے فیس بک پہ اپنی پوسٹ آلی پکچر لگائی لکھا کہ میں سٹریس کا شکار رہی ہوں تو ان کی جانے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں سٹریس کو بتا دیں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ سٹریس کا شکار ہیں تو کیا یہ صحیح آپشن ہے پس میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو دماغ کے اندر اب تھوڑی سی طرح گہری بات ہو جائے گی اور ٹیکنیکل بات ہو جائے گی ہماری دماغ کے اندر بھی جس طریقے سے ایک گاڑی کی ونڈ سکرین ہوتی ہے تو کبھی سردیوں میں اس میں فاغ آ جاتی ہے سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں نیچے سے نا وہ کھولتے ہیں فین وہ نیچے سے ہی ہو جاتا ہے اور وہ فاغ ساری ہو جاتا ہے جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ سارا فاغی ہو جاتا ہے اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جائے وہ بالکل موقوف ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ سٹریس میں آپ کسی کو کوئی بھی دلیل دیں وہ دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے خود ہی کہاتا ہے لوگوں نے کہا اس میں کیا بات ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں بات تو آپ نے دیکھا کہ سٹریس میں جو آرگومنٹ کرنے کی ایبیلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے سکرین فاغی ہو جائے تو نظر آنے کی ایبیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہمارا وہ دماغ جس دماغ جو دماغ فاغی ہو گیا ہے ہمارا فرنٹل لوگ وہیں ہمارا ایک ایریا موجود ہے دماغ کا جو نیورالوجی والے لوگ جانتے ہیں اس کو میڈیکل ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا سپیکنگ کا ایریا ہے اوکی ٹھیک ہے اور وہ ایریا جب سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور یہ ایک تمام نیورانز کی ایک ایبیلٹی ہوتی ہے کہ جب اس میں الیکٹر کرنٹ ہوتا ہے تو وہ الیکٹر کرنٹ ساتھ بھی پھیل جاتا ہے جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ونٹنگ بھی کہتے ہیں ونٹ آؤٹ جیسے ہم یہاں سے ونٹیلیٹر کھول دیتے ہیں یعنی روشندان کھول دیتے ہیں تو جو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے ہیٹ گئی اور وہ ساری فاغ جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص غصے کی حالت میں اسٹریس کی حالت میں وہ بولنا شروع کرتا ہے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ ایک دم کہتا ہے یار میں تو اہم ہی غصے ہو گیا چکا کیونکہ وہ پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر وہ جو اس کی بولنے کی وجہ سے جو ونٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو یہ آپ کے کسی دوست نے جو بتایا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے کہ وہ لوگ جو سٹریس میں ہوتے ہیں وہ اگر اس کو ونٹ آؤٹ کر دیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے سامنے ونٹ آؤٹ کریں وہ قابلہ اتبار آدمی ہے اور یہ ہی وہ concept بنتا ہے منٹورز والا منٹور ایسے ہمیں بندے تلاش کرنے چاہیے جو آپ کے بہت گہرے دوستوں جو آپ کے اساتذہ میں سے ہوں جو آپ کے اتعلیق ہوں جو آپ کے بارے میں ججمنٹ جلنا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں چونکہ ہم وقت وقت کم ہیں ہم بات کو مکمل کر لیں کہ جن پر عمل کرنے سے سٹریس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور جو سکلز ہیں جو سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت اہم ہیں ان میں سے ایک سکل جو ہے وہ ہے سبر کرنے کی سکل پیشنس اگر آدمی یہ سوچ لے کہ جو بھی مجھے مسئلہ ہوا ہے میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دوں تھوڑا سا ٹائم دے دوں اور اس کے ریاکشن کے طور پر ہیسٹلی نہ کچھ کرے جلدی سے کچھ نہ کرے فوری طور پر اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہ کرے جیسے کچھ سٹریس تو فوراں چاہیے آگ لگ گئی تو آپ کہیں جی آپ نے کہا تو فوری کچھ نہیں کرنا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تو ریکوائرمنٹ ہے اس کی فوری کرنے کی وہ تو آپ کریں گے اگر بہت سارے سٹریس کے اندر ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے نتائج کو خراب کر دیتے ہیں تو پیشنس ایک بہت بڑی سکل ہے سبر کرنا دیرج آہستہ سے رک جانا انتظار کرنا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال اس کا اقبال کا اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نالا ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی نالا ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی تو آپ کچھ چیزوں کو تو جو سبر ہے نا بعض وقت سبر بہت بڑے سٹریس کا حال ہوتا ہے آپ خود دیکھئے درد جتنا بھی گہرا کچھ عرصے بعد واہستہ ہستہ مندمل ہو جاتا ہے تو پیشنس کی سکل ہمیں سیکھنی چاہیے اس کے علاوہ سٹریس کی حالت کے اندر جو ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے کیونکہ جو آپ کو ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں میں مطلب میرے سننے والے ہمارے اقصد مسلمان ہوں گے پاکستان کے اندر اور جو ہمارے اور مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے بہن اور بھائی سارے سن رہے ہیں تو جو بھی آپ کا فیت سسٹم ہے جب آپ اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اس فیت سسٹم کے اوپر اپنے آپ کو ریلیجیس ایکٹیوٹیز کے اندر کرتے ہیں تو آپ یہ ایک بڑی میڈیٹیشن ہوتی ہے اور آپ اپنے دکھوں کو کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے جو آپ کو سنبھال سکے گا میں اس کو ایک سپرچول اور ریلیجیس کانٹیکٹ سے ہٹ کے بھی بیان کروں گو اس کا ایک سپرچول اور ریلیجیس کانٹیکٹ بھی ہے لیکن ہم اس کو ایک سائکالوجی کے کانٹیکٹ میں بھی دیکھیں تو آدمی کو اچانک یہ لگتا ہے کہ میرا کوئی سہارا ہے کوئی اور ہے جو میرے وزن کو سمالنے والا ہے اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں میرے سٹریس کے کرنے سے مجھے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ اس لیے یہ جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں میڈیٹیشن ہے یکسوئی ہے ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں اور پوری خشوہ خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر کرنے سے بھی سٹریس بہت زیادہ طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور آخری بات اگر یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو فیزیکل سمٹمز شروع ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں تک دیکھیں یہ میں نے آپ کو یاد ہے تین کٹیوٹیز بتائی تھی یہ یو سٹریس تھا یہ سٹریس تھا یہ ہائپر سٹریس کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لوگوں نے سمجھا بھی دیا ہے پتہ بھی لگ گیا کہ کچھ نہیں ہوا پھر بھی نین نہیں آ رہی پھر بھی تیز دل دھڑکنا شکریہ تو وہ اصل میں بیماری ہے اب یہ ایک سیکیٹرک ایلمنٹ ہے اگر ہم میں یہ ہے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے ہاتھ پہ اگر پھوڑا نکل آیا ہے تو یہ کوئی شرم کی بات ہے اگر میرا پینڈیکس پھٹ گیا ہے تو کیا یہ کوئی شرم کی بات ہے لیکن اگر میرے دماغ کے اندر یہ سائیکلوجیکل ڈیزیز ہو گئی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر میرے ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا ہے تو میں بغیر کسی کنگا یار میں پھوڑا اس کا علاج کرو لیکن اگر میرے پیتھولوجیکل سٹریس مجھے ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس کے لئے سائیکیٹریس موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجس موجود ہیں اور آپ ان کے پاس جا کر ان سے مشورہ کریں اگر آپ کا سٹریس اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کی نارمل زندگی اس کے حساب سے نہیں گزر رہی اور آپ کو نیند نہیں آ رہی آپ کو پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے آپ کا وزن گرنا شروع ہو گیا ہے تو پلیز موٹیویشنل سپیچز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف صرف باقی جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن آپ کو اب کسی ٹیکنیکل آدمی سے مدد لینے پڑے گا ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سٹریس کا شکار ہے جس سٹریس کے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ہائپر سٹریس کا اور وزن بھی گرتا ہے نیم بھی نہیں آتی ہے تو لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ یہ میڈیکل ٹرم ہے یا اس کو میڈیکلی بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے اس پہ کوئی سایا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جائے جائے دوائی لی جائے ٹریٹمنٹ کروائے جائے میرے یہ خیال ہے کہ ہم نے اس پورے الگوریتم کو ڈسکس کیا ہے جہاں تک یہ یوں سٹریس ہے تو اس کو آدمی تو بڑے آرام سے انجوائے کر کے کر سکتا ہے جہاں وہ سٹریس ہے تو یہ ساری کوپنگ ابیلٹیز ہیں ان کے ساتھ آدمی کر سکتا ہے اور جب یہ اس کو کراس کر جائے تو پھر یہ ایک بیسیکلی ایک میڈیکل پرابلم بن گیا اور کئی دفعہ تو اس میں فارمکالوجی یعنی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں کیمیائی مادے ہیں جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ان کو کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اب شوگر کے اندر انسولین کم ہو جاتی ہے تو آپ کو باہر سے انسولین اب اپنی willpower کے صرف willpower پر تو نہیں کر سکتے اپنی insulin پیدا ہی نہیں ہوئی تو باہر سے آپ کو دینی پڑے گی اس طرح سے جب سٹریس اس لیول پر آ جائے جس کے اندر وہ آپ کو فیزیکل نقصان پہنچانا شروع کر دے اور آپ کی جو ٹوٹل سیکالوجی ہے وہ سیکیٹری میں کنورٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے وہ دوائی بھی دے سکتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ تھرپیز بھی دے سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ سارا سٹریس کا ایک پیٹرن ہے جو ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی انف ہے جو آپ نے بتا دیا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید ہمیں سیکھنے کا کوئی اور چیز ہے نہیں سٹریس کے بارے میں جو ہم آپ سے سیکھیں اور یقیناً میں بھی ہمارے ویورز بھی اس پر عمل کر کے سٹریس سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پروگرام ہم انڈ نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں کچھ سنا نہیں دیتے ہیں آپ کو ایک غزل سنائیں گے نظم سنائیں گے آج آپ نے کیا سوچا ہوئے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا بس آپ نے کہا تو بھی جو سپونٹینیس میرے ذہن میں آئے گی تو میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کہ زندگی اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا توجہ سے سنیے گا زندگی مائلِ گفتار ہے خاموش رہو زندگی مائلِ گفتار ہے خاموش رہو کوئی آمادہِ اظہار ہے خاموش رہو جبر کو سبر سے سہنے کا اہد بیٹ گیا جبر کو سبر سے سہنے کا اہد بیٹ گیا اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو اور سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے ورنہ ہر شخص گناہگار ہے خاموش رہو سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے ورنہ ہر شخص گناہگار ہے خاموش رہو وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے خاموش رہو لوگ معصوم ہیں سادہ ہیں بہک جائیں گے کیوں تمہیں ظلم پہ اسرار ہے خاموش رہو اور آخری شعر ہے کہ کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ زندگی ریت کی دیوار ہے خاموش رہو کیا بات کیا بات تھانکیو سو مچ سر بہت ہی اچھی نظم آپ نے سنائی ہے اور اگزل آپ نے سنائی ہے تھانکیو پور کمنگ آپ سے اگلے پروگرام میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آج ہم نے بات کی سٹریس پہ بڑا آدمی بننے کے لیے ہمیں خواب دیکھنا ہے اور پھر اس کا پیپر وقت کرنا ہے اور پھر اس سفر پر جل پڑنا ہے لیکن اس سفر میں کہیں آپ گھبر آ جاتے ہیں سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سٹریس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ اگر وہ فرس سٹیج ہے تو اس کو کچھ دیکھئے سیکنڈ سٹیج ہے تو کچھ دیکھئے تھرس سٹیج ہے تو گھبرانا نہیں ہے شرمیندہ نہیں ہونا ڈاکٹر کے پاس جائیے اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ موسیقی 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 کپڑوں کو ایک بیاد کل دیتا ہے گائے پاور واش لائفتائم انویسمنٹ اپورٹینیٹی جوئی نیشنس فیورید رینڈ ایسپیر ایڈکیشنل گروپ لیمتید ایریاس آویلیبا کس کتے دے کانے کس کدے دے کانے کوئی تاس دکھتا ہے پہنے ایک لیٹر نال ایک لیٹر فری ہے اے دی کہانی کی ہے بی جی ساپ خود دسن کے موسیقی کھائے متر مرمان یوگا நڈرگ ها رہے ہو موسیقی 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 سدھیاں پیدا ہوں دنے تو دوتر تیرے برگے ہر سردھیاں مانت کارے میں سیکل لینے بچے آلی تیر لیا گئنے کتے ساری دکھانے پراہ اٹھا گئے پھر واپس آرے کون سیکل آنے کہتا ہے کہ پا ایمان اللہ اے بچے رو سیکل لے دے جا انہوں پراہ پراہ کر لینے تیرے لو بے کے توبہ کرنے چوتھ بولے گی تیر جدی ہو جائے انہوں بے کے مانو کبرداز آو یاد آجندہ بڑا تو اڈا ٹرالی دے آران برگا موں ہے باؤں گاں باؤں گاں باؤں گاں کونسپٹ ہی الگ ہے ہماری مجسٹک لیکس اور لاہور کی یہ سب سے سرسب جگہ یہاں کے مایکرو کلائمٹس اور ائر کولٹی کو کئی گناہ امپروو کرتے ہیں لیک سٹی کی پلاننگ کی ہے دنیا کے لیڈنگ کنسالٹنس اور انجینیرز نے اور ملٹی لیئر کولٹی میجرز سے اس انڈیورنگ کنسٹرکشن کو بنا دیا ہے اگلی کئی صدیوں کے لیے اتنا ہی مضبوط بلکل ہمارے رادوں کی طرح ان ہائی کولٹی ریزیڈنسز اور گولفیو اپارٹمنٹس اور پینٹھاؤس سے جڑے سٹیٹ آف دی آرٹ روڈ نیٹورک پر چلتے جائیں تو شاپنگ مال سینما ریسٹورانس اور زندگی کے کئی رنگ چند قدم پر ہی مل جاتے ہیں ہمارا سیکیورٹی سسٹم دنیا کے بہترین سیکیورٹی سٹینڈڈز کو میچ کرتا ہے اپنوں سے ملنے کیلئے آتے جاتے راستے اب اور قریب آگئے ہیں ہر عمر کے بچوں کے لیے یہاں پارکس بھی ہیں فیملی انڈٹینمنٹ سینٹر اور جنگل سے آئے کچھ دوست بھی ملٹیپل سکول سسٹمز اور top-of-the-line ہیلتھ کے فسیلٹیز اور ہماری گرانٹ جامعہ موس بھی بس مکمل ہونے کے قریب ہے موسیقی انڈلیس بزنس اپسیلٹیز موسیقی 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 آپ کو اپنی اس دنیا میں ویلکم کہتے ہیں لیکسٹی اول ا clás سٹمز کپڑوں کو دھیجے پاور واش ایک کنپلیٹ فیبرک کےر اس کی خانس ملتی انزائیم ٹکنالوجی کپڑے کے ریشو تک جائے داب ہٹائے اور کپڑے کی رنگ کو رونت رکھے Миجی.... موسیقی موسیقی موسیقی